اسلام علیکم ویلکم تو مائے چینل نینا آٹ این کیچن آج میں بنا رہی ہوں کپککس مہت ہی سمپل ریسپی ہے سمپل کپکس بنا رہی ہوں مہت ایزی ریسپی ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیریا ہے میں نے یہاں پہ ایگ ہاف کپ میں نے لیا ہے ملک ہاف کپ میں نے لیا ہے آئل ون کپ میں نے لیا ہے آئیسنگ شگر ون کپ میں نے لیا ہے آل پروپس فلور اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون میں لیا ہے بیکنگ سوڈا اور پینچ آف میں لیا ہے سالٹ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک کو بیٹ ہم نے اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھا سا کریمی فارم میں آجے اس کو آپ نے بیٹ کرتے ہیں جب تک ایسا کلر چینج نہیں ہوتا اور یہ اچھے سے فلفنی ہو جاتا تو دیکھیں کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اور کافی کریمی فارم میں آگیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی شگر جو کہ میں نے ون کپ لیا ہے ون کپ میں اس میں شگر ایڈ کری اچھے سے آپ اس میں شگر ایڈ کریں کیونکہ بیکنگ جب ہم کرتے ہیں تو بیکنگ بہت زوری ہوتی ہے بیکنگ کے لیے تو میں نے ون کپ شگر لی تھی اس پتہ سے میں اس کو بہت اچھے سے یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سپون سے میں نے اس کو اچھے سے یہاں پہ ساری شگر میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں بہت اچھے سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ یہ کلنی فارم میں آجائے یہ بہت اچھے سے ٹھیک پریم فارم میں آگیا ہے اب میں اس میں باقی کے انگریڈینٹس ہیٹ کروں جو اس پہ اس تھا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دودھ میں میں نے آدھا کپ لیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں تو بیٹ کر رہے ہوں بیٹر کی سپیڈ تھوڑی سے میں نے سلو کی ہے کیونکہ پہلے میں بہت تیس میں کر رہی تھی تو اس لی تھوڑی سے میں نے اس کی سپیڈ میں بسلو کی ہے اب ساتھ ہی میں اس میں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا اور نمک ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں آئل ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کوکنگ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں سپوچے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں بنیلا ایسنس جو کہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے بنیلا ایسنس ایڈ کرنے کے بعد آپ ساتھ میں میدہ لے لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالنا ہے ایک دم سے سارا آپ نے نہیں ڈالنا اور بہت زیادہ ہے اس کو بیٹ نہیں لے لیں بس تھوڑا سا آپ اس کو بیٹ کریں چاہے تو آپ سپیچولر لے لیں یا چاہے آپ کسی سپون سے آپ اس کو مکس کریں لیکن آپ نے بہت آدھا اس کو بیٹ نہیں کرنا اور تھوڑا آپ نے اس میں میدہ آدھا آدھا کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بس یہ آل موسٹ ہو گیا ہے اب میں بیٹر کروں گی آف اور میں ایک سپیچولر کے ساتھ اس کو جس سائٹ پر سارا ابھی مکس نہیں ہوا میں اس کو ایک سپیچولر کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس طرح سے سارا آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہاں پہ سپرینکلز جو میں نے 3 ٹیبل سپون دیئے تھے اور اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں میدہ آدھ کیا اس میں سے بھی اس سے کلر بڑا اچھا سا سکا جائے گا اور اس میں فلیور بھی تھوڑا سا مزے کائے گا تو اس لئے میں نے اس کو آدھ کیا یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو نام بھی آدھ کریں سمپل کپککس پنایں تو ہمارا بیٹر رو ہی وہ ریڈی ہے اپنے اس میں بیکنگ ٹری میں اس کو ہم اٹھ کریں گے تو بیکنگ ٹری کو بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے اٹھ کر دی ہوں بہت ادا بھر بھر کے آپ نے اس میں نہیں ڈالنا بس اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا فیل کرنا ہے تاکہ جب یہ بیک ہو تو یہ برہن مت نکل آئے تو اسے تھوڑا تھوڑا ہمیں اس میں فیل کریں گے تو ٹری ہماری ریڈی ہے اب میں اس کو ون ایٹی ڈگری پہ میں نے اومن پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا ون ایٹی ڈگری پہ ہمیں اس کو بیک کریں گے تو بیک ہم نے فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹس اس کو بیک کیا تھا بہت اچھے سے یہ بیک ہو گیا ہے بہت ہی سپر سوفٹ یہ بنا ہے بہت ہی مزیدار سا سوفٹ آیا ہے اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے رکھ دیں گے جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم اس کی کریم کو بیٹ کرتے ہیں وپنگ کریم میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی کریم ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے نہ تو یہ بہت زیادہ ہیوی ہے اور اکثر میں نے دکھایا کہ کیکس میں ہم جب کوئی کیک لیتے ہیں تو اس کی کریم اکثر کھائی نہیں جاتی بہت ہیوی کریم ہوتی ہے تو یہ بہت سے لائٹ ہی بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہے بہت لائٹ کریم ہے تو میں ہمیشہ اسی کریم کو یوز کرتی ہوں یہ میں نے لی ہے 1.5 cup تو اس کو اچھے سے ہم بیٹ کریں گے اس کو آپ نے فلفی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فلفی ہونا شروع ہو گیا ابھی اس کو ہم نے بیٹ کرتے جانا ہے اور کوشش کریں کہ بیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ففٹین منٹس کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور اگر آپ اس کو ڈریکٹ ہیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈریکٹ بھی ہیوز کر لیں ٹھیک ہے سمر ہے تو سمر میں اس لیے کریم تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں لیکن ہمیں ونٹر میں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو فریزر میں رکھیں ابھی یہ کافی فلفی ہو گئی ہے تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں پائپنگ بیک میں تھوڑا سا میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی صحیح بیٹ نہیں ہوا تو میں اس کو دوبارہ سا بیٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا ابھی یہاں پہ میں نے یہ نوزل لیا ہے سٹار نوزل آپ یہاں پہ کوئی بھی نوزل لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ پائپنگ بیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو یہ پائپنگ بیک میں میں نے اس کو ایڈ کیا ہے نوزل کو اور آگے سے میں اس کو کٹ کر لوں گی تھوڑا سا میں اس کو اور کٹ کروں گی تاکہ یہ نوزل بھی اس میں فٹ ہو جائے اب میں کوئی بھی لے لوں گی گلاس لے لوں گی یا کچھ بھی ایسا آپ لے لیں اس میں آپ کا جو پائپنگ بیک ہے وہ فٹ ہو جائے تاکہ ہم اس میں کریم ایڈ کر سکیں میں نے یہاں پہ گلاس لیا ہے اس میں میں پائپنگ بیک کو اس طرح ایڈ جسٹ کر رہی ہوں تاکہ اس میں میں کریم ایڈ کر سکوں ٹھیک ہے اس میں ہمیں کریم ایڈ کرنے جا رہی ہوں ساری کریم میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کریم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف کریم جو ہے اس میں میں کلر ایڈ کروں گی فوڈ کلر اور اس کو ہم سپریٹلی دوسرے پائپنگ بیک میں ہم اس کو ایڈ کریں گے ابھی آپ اس کو نکال لیں اس کو سیٹ کر لیں آپ پائپنگ بیک کو ابھی میں اس کو ڈائریکٹ یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمر ہے تو تھوڑا سا کریم ملٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو فریزر میں رکھوں گی ملٹ ہو جاتی ہے ایڈ کریں میں اس کو فریزر میں رکھتا ہوں گی اب یہاں میں دوسرا ایک نوزر لے رہی ہوں سمرہ آپ کو بتایا تھا کہ ہاف کریم میں رکھ رہی ہوں دوسرے پائپنگ بیک کے لئے اسی طرح میں دوسرے نوزر لگا دوں گی پائپنگ بیک میں اور یہاں پہ میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اس پہ آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں اس کو آپ مکس کریں گے اس کو آپ مکس کریں گے اس کو بھی اسی طرح میں پائپنگ بیک میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں 15-20 منٹس کے لئے لکھ دوں گی فریزر میں ہمارے کپکیس پہ ریڈی ہو گئے ہیں تھنڈے ہو گئے ہیں اب میں اس کو کریم ایٹ کرنے لگی ہوں آپ کوئی بھی ڈیزائنگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں بے شک آپ اس کو سمپل رکھیں چاہے آپ کوئی ڈیزائن اس پہ بنا لیں کوئی بھی جس طرح آپ کا دل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بہت ہی سمپل سے ڈیزائنز بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے سے فلورز بنا لیں چاہے تو آپ اس پہ سمپل کریم ایٹ لگا دیں اب میں دوسرا جو میں نے فوڈ کلر یوز کیا تھا اس کریم ایٹ میں اس طرح سے دیکھیں کتنے پیارے سے فلورز بن رہے ہیں تو اس طرح سارے کپ کے ایک سابق کر لیں تو یہ سارے کپککس میں ریڈی ہو گئے ہیں اب میں یہاں آپ میں تھوڑے سی سپرینکلز ہی ہیں جو کہ میں اس کے اوپر اس طرح سپرینکلز کر دوں گی بہت زیادہ سپرینکلز ایڈ مت کریے گا کیونکہ ہم لوگ آلریڈی اس کے اندر بھی ایڈ کر چکے ہیں بس آپ تھوڑا سی اس کے اوپر سپرینکلز کر دیں اس طرح سے آپ اس پہ سارا اچھے سے آپ اس کو سپرینکلز کر دیں ہماری کپککس رو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اب آپ اس کو مزے سے کھا سکتے ہیں بہت ایزی ریسی پی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ ہوگا понانکہ شک شکریہ ہوگا شکریہ ہوگا سونمین کنم علیہ سوید کما